نام لیے بغیر عمران خان کو نو مئی کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ شناخت کر لیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اچانک پریس کانفرنس کیا ہونے والا ہے انسارہ باسی کا تہل کا خیز انگشاف فوجی ترجمہ نے چیرمن پی ٹی آئی کو نو مئی کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ بنا کر پیش کرنے کے تمام در اشارے تو دیئے لیکن ان کا نام لینے سے گریز کیا ایک صحافی کی جانب سے نو مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ کے نام پوچھے گئے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کسی کا نام لیے بغیر واضح کیا کہ ماسٹر مائنڈ وہ تھے جو گزشتہ کئی مہینے سے عوام کو فوج اور اس کی قیادت کے خلاف گمراہ کرنے میں مصروف تھے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی چیرمن کا نام لیے بغیر فوج کے ترجمہ نے کہا ہے کہ اقتدار کی حویث کی خاطر فوج کے خلاف ایک سال تک بیانیاں پھیلایا گیا جس کا نتیجہ نو مئی کے حملوں کی صورت میں سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ نو مئی ایک بڑی سازش تھی جس کی منصوبہ بندی کئی مہینے تک جاری رہی پریس بریفنگ میں ایک اور موقع پر درجمان نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کا نام لینے سے گریز کیا اور کہا کہ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نو مئی کے فسادات کے ماسٹر مائنڈ وہ لوگ تھے جنہوں نے عوام سے کہا کہ وہ فوج کے خلاف کارروائی کریں ان پر پیٹرول بم پھینکیں اور ان کی قبروں کو آگ لگائیں یہ بتائے بغیر کہ یہ کس کو کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر قوم نو مئی کے واقعات کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہے تو ان واقعات کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو بے نکاب کرنا اور انہیں انصاف کے کٹھرے میں لانا ضروری ہے بسورت دیگر کوئی اور سیاسی جماعت ان واقعات کو دہرائی گی وزیرا دمشباز شریف اور کچھ وفا کی وزراء بشامول وزیر دفاع خواج عاصف اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ متعدد مردمہ عمران خان کو نو مئی کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دے چکے ہیں جس کی وضاحتیں وہی تھیں جو پیر کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیں دلچسپ بات یہ ہے کہ نو مئی سے ایک دن پہلے آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں چیئرمن پی ٹی آئی کا ذکر براہ راز کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ فوج کے سینئر اور حاضر سروس افسران پر غیر ذمہ داران انداز سے بے بنیاد الزامہ دائد کیے جا رہے ہیں اور کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا رہا آئی ایس پی آر کے آٹھ مئی کی پریس ریلیز کو نو مئی کے واقعات کے بعد فوجی ترجمان کے بیانات کی روشی میں پڑھا جائے تو کوئی بہام باقی نہیں رہتا کہ فوج فوجی تنصیبات امارتوں علامتوں وغیرہ پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ کسے سمجھتی ہے آٹھ مئی کی پریس ریلیز میں کہا گیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے بغیر کسی ثبوت فوج کے ایک حاضر سروس سینئر افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامہ دائد کیے ہیں یہ منگھڑت اور بدنیادی پر مبنی الزامات انتہائی بدقسمت افسوسناک اور ناقابل قبول ہیں گزشتہ ایک سال سے جاری معاملے کو دیکھا جائے تو سیاسی مقاسد کے حصول کے لیے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حلقاروں کو اشتیال انگیزی اور سنسنی خیز پروپیگنڈے کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم متعلقہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستے کا سہارا لیں اور جھوٹے الزامات لگانا بن کریں یہ دارہ سری طور پر جھوٹے اور غلط بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے